خدا ونیس و مسیح کے پاک نام کی تعظیم ہو ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں بے شک ہم خدا ونیس و مسیح کے پاک نام کی تعظیم ہو ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں آئے اسی تو پکار تھے کیونکہ اس کا بندہ دعود کہتا ہے میری دعا پر کھان لگا خدا ان کی برستش پہ زبور نمبر 141 کہیں گے یہ ہووہ میں پکارتا میرے والے پوچھے دیا یہ ہووہ میں پکار تھا میرے والے پوچھے دیا جدو پکارا میں تین خدایا سونے لے میری گل کنلا میرے والے پوچھے دیا یہ ہووہ میں پکار تھا میرے والے پوچھے دیا جی میں قربانی شامدی ہو بے جی میں قربانی شامدی ہو بے ہتھ چکتے تھو من کا دعا میرے والے پوچھے دیا یہ ہووہ میں پکار دہا میرے والے پوچھے دیا میرے والے پوچھے دیا میرے والے پوچھے دیا دل نہ ہو بے میرا پدی تے مائے دل نہ ہو بے میرا پدی تے مائے بدان آڑ رڑے نہ جا میرے والے پوچھے دیا یہ ہووہ میں پکار تھا میرے والے پوچھے دیا میرے والے پوچھے دیا یہ ہووہ میں پکار دہا میرے والے پوچھے دیا میرے والے پوچھے دیا میرے والے پوچھے دیا Praise the Lord Amen Hallelujah خداون کی تعریف خداون کی پرستش میں بڑھتے ہوئے ہم گیت گائیں گے تعریف خدا کے برے کی کیونکہ وہی عزت تمجید ستائش عبادت اور بزرگی کے لائک ہے تعریف خدا کے برے کی تعریف خدا کے برے کی عزت تو چلا ساری چیزیں ہیں یہ برے کی ساری چیزیں ہیں یہ برے کی تاریف و خدا کے برے کی پریشتے صوب و شام لیتے اس کا نا پریشتے صوب و شام لیتے اس کا نا کرتے ہیں عبادت برے کی کرتے ہیں عبادت برے کی تاریف و خدا کے برے کی تاریف و خدا کے برے کی پرستشو صدا تیری ہے خدا سنا ہو سنا ہو برے کی سنا ہو سنا ہو برے کی تاریف و خدا کے برے کی تاریف و خدا کے برے کی یسو ہے عظیم اس کی ہو تازی یسو ہے عظیم اس کی ہو تازی سنا ہو برے کی تاریف و خدا کے 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 برے کی امین 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 آئیے ہم خدا کے حضوری میں دعا کرتے ہیں خدا ہم تیری طرف سے آتی ہے ہم تیری شکو گزاری کرتے ہیں خدا اس وقت کے لئے اس خوبصت ورشپ کے لئے اپنے بھائی کے لئے خدا ساری میٹنگ کو خدا سارے محول کو تیرے پاک آتوں میں دیتے ہیں اور خدا جنہوں نے ہمیں جائن نہیں کیا خدا جلد ہمیں جائن کریں خدا ہمارے خود ہمیرس مسیح کے نام میں آمین بھائی آپ ورشپ کو جاری رکھیں ہم خدا ان کی پرستش میں گیت گائیں گے ہو جدو اترین آپ خدا دے موج سے اندے دے موج سے اندے دے جدو رونال ہو موسیقی 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 اور خدا مند تیرے کلام کے وسیلہ سے زندگیاں بحال ہو ہارے قسم کے جوئے اور بندن ٹوٹیں اور خدا مند میٹنگ کے تُو نے شروع سے اب تک پازت کی اور بکیا حصہ تک ایک تتامی لمحات تک تیرے خدا مند حضور جھوکر خدا پاک رو آپ کی شفایت کو مانتا ہوں آپ کی حمایت کو مانتا ہوں آپ سیاہ تورہ انمائی کیجئے گا یسو مسیح کے نام سے امین آمین آمین بھائی آورشپ کو جاری رکھیں اس کی حضوری میں اور شہرہ پرستش کریں گے اس کے نام کو جلال دیں گے تیری پاک خزوری میں تیری پرستش کرتے ہیں تیری پاک خزوری میں تیری پرستش کرتے ہیں تیری پاک خزوری میں تیری پاک خزوری میں تیری پرستش کرتے ہیں یہ سو تم منتی ہے یہ سو تم کفارا ہے یہ سو تم منتی ہے یہ سو تم کفارا ہے تیرے کون کی بونتوں سے جیون کو سجا جاتے ہیں تیری باکت سوری میں تیری پرسش کرتے ہیں تو موت پاتے ہیں تو جیون جاتا ہے دونیا کو بتاتے ہیں تیری باکت سوری میں تیری پرسش کرتے ہیں تیرا نام کلالی ہے تیرا نام کلالی ہے تیرا نام کلالی ہے نیرا نام یالا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم ہاتھوں کو اٹھا کر ہم تُجھے دن دن کہتے ہیں تیری باست دوری ری تیری پر سے شرطیں ہیں تُو کیا ستا کر ہے تیرا پیار دی رالا ہے تُو کیا ستا کر ہے تیرا پیار دی رالا ہے تیرے پیار کے گیتوں سے تیری پیار کے گیتوں سے تیری دات داتے ہیں تیری پر سے شرطیں 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 ہیں مینے دھونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا مینے دھونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا جیسے تُو نے کیا ہے شما تیرے جیسا نہ کوئی ملا جیسے تُو نے کیا ہے شما تیرے جیسا نہ کوئی ملا مینے دھونڈا یہ سارا جہاں پاپوں کا تھا کرز مجھ پہ جو بھاری دکھوں میں زندگی گزاری تھی ساری میرے گناہوں سے مجھ کو بچانے تُو نے خدا اپنی زندگی تھی واری میرے گناہوں سے مجھ کو بچانے تُو نے خدا اپنی زندگی تھی واری تُو نے کر دی ہے کیمت ادا تیرے جیسا نہ کوئی ملا تُو نے کر دی ہے کیمت ادا تیرے جیسا نہ کوئی ملا میں نے دھونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا دنیا کے آگے دوہائی بہت دی آنسو کے بیننا ملا مجھ کو کچھ بھی دنیا کے آگے دوہائی بہت دی آنسو کے بیننا ملا مجھ کو کچھ بھی تُجھ کو ملا جب میں تب تُجھ کو جانا تب تیرے آگے جو میں نے دعا کی تُجھ کو ملا جب میں تب تُجھ کو جانا تب تیرے آگے جو میں نے دعا کی تُو نے سن لی ہے میری دوہا تیرے جیسا نہ کوئی ملا تُو نے سن لی ہے میری دوہا تیرے جیسا نہ کوئی ملا میں نے دونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا حسرت کو پوری تُو نے کیا ہے جو میں نے مانگا وہ تُو نے دیا ہے حسرت کو پوری تُو نے کیا ہے جو میں نے مانگا وہ تُو نے دیا ہے دیکھے سکوں میری زندگی کو تُو نے میرا ہر ایک بوجھ تُو نے لیا ہے دیکھے سکوں میری زندگی کو تُو نے میرا ہر ایک بوجھ تُو نے لیا ہے میری خوشیوں کی تُو ہے وجہ تیرے جیسا نہ کوئی ملا میری خوشیوں کی تُو ہے وجہ تیرے جیسا نہ کوئی ملا میں نے دونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا میں نے دونڈا یہ سارا جہاں تیرے جیسا نہ کوئی ملا تیرے جیسا نہ کوئی ملا تیرے جیسا نہ کوئی ملا حالیلویہ بے شک ہمارے خدا منجد سے کوئی نہیں ہے جیسے کہ زبور سنتالیس میں لکھا ہے کہ مدہ سرائی کرو خدا کی مدہ سرائی کرو مدہ سرائی کرو ہمارے بادشاہ کی مدہ سرائی کرو کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے اکل سے مدہ سرائی کرو کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ تمام قوموں پر محیب ہے وہ خدا جو ہے تمام امتوں کا خدا ہے وہ اللہ شکروں کا خدا ہے ہم اس کی شکر بساری کرتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ بھائی جو ہیں ورشب کو جاری رکھیں پھر اس کے بعد ہم جو ہیں بھائی عرفان کے ساتھ مل کر جو ہیں ہم دعا کریں گے بھائی عرفان کے ساتھ مل کریں گے بھائی عاصف بھائی عرفان کے ساتھ مل کریں گے بھائی عاصف سوری دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی دل دا میں کم دوٹ سے یا تو میں نو سام کے رکھی موسیقی موسیقی بھائی ہمارے ساتھ خدا کے خادم بھائی الیاس رفیق ہیں بھائی الیاس رفیق ہیں آج خدا کے کلام کی حدمت کریں گے تو میں چاہوں گے کہ آپ کلام کے لیے کورس کریں پھر بھائی رفاں دعا کریں گے اللہ 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 موسیقا زندگی خالدہ من بی خرید تینکیو جیسوس تینکیو جیسوس ہم تیرا شکر کرتے ہیں اب ہمارسد بھائی عرفان ہے میں چاہوں گی کہ وہ دعا کریں اور بھائی علیہ السلام ان کا شاید نیٹ آف ہو گیا تو وہ پھر آف لائن ہو گئے ہیں تو بھائی عرفان اگر آج آپ خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ دعا بھی کریں ہم تیری حضور جھکتے خداون تیری حضور جوہاں کی سوالوں کو چھیرتی ہے ہم اسے ان سندگیوں کے لیے بانتے ہیں خداون ہم تیری پرستش جو اس میٹنگ میں شامل ہو چکی ہے جو ہونے کا ارادہ رکھتی ہے جو آن لائن ہے جو آف لائن اس ریکارڈنگ کو سنیں گے میں خداون ان سندگیوں کے لیے تیری اس کلام کی خدرت کو مانگتا تیرا کلام جو ہتھوڑک ہمانیت مصبوط ہے تیرا کلام جو دودھاری تلواز سے بھی زیادہ تھیس ہے تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور رہوں کے لیے روشتی ہے تیرا کلام جب ناجل ہوتا ہے تو شیف آچاری ہو جاتی ہے تیری اس کلام کو ان سندگیوں کے لیے بانتا تیری کلام کلا حاصل ہونے سے یہ سندگیاں خداون شفاہ کو حاصل کریں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی شفاہ کو حاصل کریں اگر ان کا رشتہ اب آپ تجھ سے ٹھوٹ چکا ہے منقطع ہو چکا ہے تنسیق ہو چکا ہے تو آج کے کلام کے وسیلہ سے دوبارہ بہال ہو جائے آج کے کلام کے وسیلہ سے یہ سندگیاں تجھ سے پیوستہ ہو جائے آج کے کلام کے وسیلہ سے یہ سندگیاں تجھ میں جڑ پکڑنا شروع ہو جائے میں تیرے ممسو تیرے الچی تیرے پھیام بڑھکو جس کے موں میں آج تو اپنے کلام کو رکھ چکا بردر علیہ السلام کو تیرے حضور رکھتا اور ان کے ہونٹھو کے ان کے لبوں کے لیے میں خدا پھاکرو تیری انوائنٹی کو مانتا تھا کہ تیرا الچی تیرا ممسو آج جتنی دیر بھی وہ بولتا رہے اپنے حکمت اور دنائی سے نہیں کیونکہ تیرا کلام بتاتا ہے کہ ماری حکمت اور دنائی ناقص ہے لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص چاہتا رہے گا آج تیرا پیمبر اس کامل رل قدس کے وسیلہ سے خدا دیان کرے اور وہ نہ بولے بلکہ تیرا روح اس میں سے ہو کر بولے بطھیری سندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو بچھوڑیں بطھیری سندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کریں اور بطھیری سندگیاں اس کلام کے وسیلہ سے ایمان کی دور میں اور زیادہ مضبوطی سے دور دے والی سندگیاں بن جائیں اپنے بندہ کو پاسٹر علیہ صاحب کو سنبھالیے کو ان کی رہنمائی کی جیوہ ان کی سیاتہ کی جیوہ اور ان کے لب پر آپ کے انوائنٹی کو مانگا یسو مسی کرام ایمین ایمین آئیے ہم خدا ان کی کلام کے لیے خدا ان کی حضوری کے لیے ہم زور در تعلیم بجائیں گے اور خدا ان کے بندہ خادم جہاں علیہ السر رفیق جہاں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں پیاری خدا اند یسو مسی کے جلالی اور بابر کا نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آپ کی بھی سلامتی ہو خدا اند یسو مسی کا نہایت مشہور ہوں جس نے یہ مجھے موقع بخشا کہ میں آج خدا کے زندگی بخش کلام کو آپ کے سامنے شیئر کرنے والا بنوں تو آئیں ہم وقت کی نذاکت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے موضوع کی جانی بڑھیں گے تو میرے ساتھ نکالیے گا نیا نامہ میں سے پترس رسول کا پہلا خط اور اس کا تیسرا باپ اور اس کی چند آئیتوں پر آج ہم گھر و خوش کریں گے تو ہم تلاوت کریں گے آٹھویں آئیت سے تو کلامِ مقدس میں یوں مرگوم ہے کہ گر سب کے سب یک دل اور رحم دل رہو برادرانہ محبت رکھو نرم دل اور فروتن بنو بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارش ہونے کے لیے بولائے گئے ہو چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور اونٹو کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے کلام مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے بائش برکت ہو خدا کے لوگوں یہ ورز جو آج ہماری جو موضوع ہوگی جو جس پہ آج میں بات کرنا چاہوں گا وہ دسویں آئیت ہوگی کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور اونٹو کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے اس بات پر آج ہم گور و خوش کریں گے اور کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں نے اپنی زبان سے لانتی لفاظ نکالے اور وہ اپنی برکت سے ہاتھ کھو بیٹھے اور آج ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اپنی زبان سے اچھے لفاظ نکالے اور کس طرح خدا نے انہیں برکتوں سے مالا مال کیا آج ہم انہی باتوں پر غور کریں گے کیونکہ یہ جو زبان ہے اسی کے کنٹرول میں انسان کی بوڈی ہوتی ہے اگر آج ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان کے بلبوتے پر بہت کچھ لے لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں اور کلام مقدس میں آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں ہو جو کوئی چاہتا ہے کہ اچھے دن ہو تو کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی زبان کو بدی سے اور انٹو کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے ہم دیکھیں گے کہ بائیول مقدس میں ہمیں دو ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو مسیح کو سلیب دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو دانی طرف بھی ایک ڈاکو ہے اور بائی طرف بھی ڈاکو ہے اور دونوں کے الفاظ لو پر ہم گوھر کریں گے کہ کس طرح کہ انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے تو ایک جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ تو بھی بچ اور ہمیں بھی بچا یعنی کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ تنقیدی لفاظ کریٹی سائز والے کہتا ہے کہ تو اگر خدا دا بیٹا ہے اگر تو یسو مسیح ہے اگر تو نجات دیندہ ہے تے تو خود بھی بات سے تے شانوں بھی بچا تو دوسرا شخص اپنی زبان سے اچھے لفاظ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مالک اے بادشاہ اے استاد جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس شخص کے لفاظ خدا مند یسو مسیح کو پسند آئے اور یسو مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یاد رکھیں یہاں پر لفظوں کا ہیر پھیر ہے ایک شخص اپنے مو کی باتوں سے دوزک میں چلا گیا اور ایک شخص اپنے مو سے اچھے لفاظ نکال کر جنت میں چلا گیا آج ہمیں اپنی زندگیوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے جس جدہ میں کام کرتا ہوں یا میں گھر میں رہتا ہوں جن لوگوں سے میرا میل ملا پہ میرے جبان کس طرح کی ہے میرے الفاظ کس طرح کی ہے میں کسی کو کرتا میں کسی کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بناتا میرے عزیزو یاد رکھیں آپ کے جو الفاظ ہیں آپ کو عرش سے فرش تک لے آتے ہیں اور فرش سے عرش تک لے جاتے ہیں یہ الفاظ ہلو بھائی بولیں آپ کی عواز آری تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو شخص جو ایک جنت میں گیا تو یہاں پر بھی لفظوں کی بات کی گئی ہے لفظ ہمیں آگے لے جاتے ہیں ہمارے مو کے الفاظ ہمیں برکت کی جانب لے جاتے ہیں اور ہم بہت سے ایسے کریکٹر کو بائیول مقدس میں سے دیکھیں گے جنہوں نے اپنا کمپیریزن کیا انہوں نے الفاظ اچھے نہیں بولے اور اپنی بھرکت محروم رہ گئے ہم دیکھتے ہیں بائیول مقدس میں دو ہور شخص ہیں جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور یہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک فقی ہے اور دوسرا فری سی ہے اور جو ایک شخص ہے وہ کہتا ہے خدا دیکھ میں بائی کی پوری دیتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں ہفتے میں دو دین میں وہ ہی کام کرتا ہوں جو تیری نظر میں اچھے ہیں یعنی کہ یہ شخص اپنی spiritual growth کا comparison دوسرے شخص سے کرتا ہے اور کہتا ہے اسے criticize کرتا ہے finger out کرتا ہے کہ میں شخص جیسا نہیں ہوں گناہ گار نہیں ہوں وہ شخص جو دوسرا تھا وہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر دعا کر رہا تھا کہ خدا مند مجھ گناہ گار پر رحم کر لیکن یہ شخص جو دی یقین دیتا ہے جو دعا کرتا ہے جو روزے رکھتا ہے یہ خدا مند کو ہے لیکن اس کا دھنڈھورا پیٹ آ جائے اپنی سوی چل گروت کا دوسروں کے ساتھ کمپیری کیا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے میرے جی تو اس بات کو سکھیں یہ شخص روزے رکھ کر دی یقی دے کر عبادت کر کے سجدے کر کے پھر بھی حیکل سے بے نہ روزے رکھتا تھا جو نہ دے یقی دیتا تھا بلکہ بس وہ خدا کی حیکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ گناہ گھار پر رحم کر تو بائبل مقجس میں لکھا ہے کہ یہ شخص باش برکت ہو کر اپنے گھر کو لوٹا یہاں پر بھی میرے جی بات لفظوں کی ہے یہ شخص سارا کچھ کرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے شکر گزاری بھی کرتا ہے خدا کے ساتھ ٹائم بھی پورا دیتا ہے لیکن یہ کمپیریز جان اس نے اچھا نہیں کیا آج دیکھیں میرے جیزو اپنی زندگی پر گور کریں آپ روزے بھی رکھتے ہیں آپ دمائیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں آپ خدا کے ساتھ چلتے بھی ہیں لیکن خدا نے آپ کو ججمنٹ کا توڑا نہیں دیا آپ کو خدا نے یہ جج نہیں ڈہر آیا کسی کے لیے کہ آپ کسی کو فنگر آؤ کریں آپ کسی کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں اور اسے گناہ گار نگلیکٹ گیرا ہوا گھٹیا اسے سمجھے میری زیزو اس بات کو یاد رکھیں خدا مند یسیو مسی نے کہا تھا اپنی زبان مبارکہ سے کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں تندرست کو طبیب درکار نہیں ہے جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ ہی بڑھا کیا جائے گا اور وہی اسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا بات لفظوں کی ہے میرے زیزو یاد رکھیں آپ کے الفاظ آپ کو برکت کی جانب لے جاتے ہیں آپ کے الفاظ آپ کو بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے الفاظ اچھے نہیں بولے اور وہ اپنی برکتوں سے محروم رہ گئے یہاں پر یہ شخص نے بھی جو روزے رکھتا تھا جو دیئیتیاں دیتا تھا یہ شخص صرف اور صرف اپنے الفاظوں کی وجہ سے حیکل سے بے برکتہ لوٹا آج ہمیں اپنی زندگیوں پر گور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ شیکنے کی ضرورت ہے کہ میرے الفاظ کیسے ہیں نہیں چلا رہا میں لوگوں پر وار لفظوں کے تو نہیں کر رہا میں لوگوں کے دلوں کو تلوار سے گھائل تو نہیں کر رہا آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے الفاظ کیسے ہیں میں کس طرح گفتگو کرتا ہوں میں کسی کے ساتھ کمپیریزن تو نہیں کر رہا میں کسی اس کی دوائیں لمبی نہیں تھی یہ شخص صرف اور صرف خدا کے حضور آ کر کہتا ہے کہ مجھ گناہ گار پر رحم کر خدا وند کو یہ پسند آ گیا جب آپ یاد رکھیں آپ کے ٹوٹھے پوٹھے الفاظ خدا کو پسند آ جاتے ہیں جب آپ اپنے الفاظوں کا چناؤ ٹھیک سے کرتے ہیں ہم پرانے این نامہ میں بھی دیکھیں گے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم جو موسیٰ کی بہین تھی اور حرون جو اس کا بھائی تھا جب مریم اور حرون نے بھی اپنے الفاظوں کا استعمال ایک نبی کے لیے ایک خدا کے پیمبر کے لیے اچھا نہیں بولا ان کی عیب جو کرتے رہے جب اس کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے رہے تو یاد رکھیں خدا من نے انہیں بھی شزا دی مریم کو سات دن تک وہ کور میں مبتلا ہو گئی اسے اس کا خیمہ ان تمام خیموں سے الگ رکھنا پڑا اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ برف کی معنی اس کا جو بدن تھا وہ سفید ہو گیا وہ کور میں مبتلا ہو گئی اس نے کیا کیا تھا اس نے خدا کے نبی کے بارے میں خدا کے خادم کے بارے میں لفاظ اچھے نہیں بولے تھے اسے کرتی ہے وہ کہتی ہے کیا خدا موسیٰ سے ہی باتیں کرتا ہے لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں خدا آپ کے لفظوں کے وسیلہ سے آپ کو برکت دیتا ہے اگر آپ اپنے لفاظ پوسٹیو رکھیں گے اچھی رکھیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا اگر آپ نیکٹیوٹیز کو لیں گے اپنے اندر آپ نفی چوچیں گے اور مائنس والی باتیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ وہاں ستل رہ جائیں گے اور اس کی وجہ سے سات دن انہیں سٹیک کرنا پڑا اس کا خیمہ تمام خیموں سے الگ رکھنا پڑا اور میرے زیتو یاد رکھیں مریم کو تو سزا یہاں پر مل گئی کیونکہ اس نے آپ کا بیٹا ہے چاہے وہ آپ کا بھائی ہے چاہے وہ آپ کا باپ ہے وہ من آف گوڑ ہے خدا اپنے خادموں کے خلاف باتیں نہیں سنتا اور یہاں پر بھی اس نے ہو سکتا ہے کہ میں تو اس کی بہین ہوں مجھے خدا نے کیا کہنا ہے خدا بدلہ لیتا ہے کلام مقجز چاہے وہ کس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ خدا کا اور ان کا معاملہ ہے میرے جیزو یاد رکھیں خدا ہمارا منصف ہے وہ ہمارا جج ہے وہ ہمارا فیصلہ بہتر طوریقے سے کرنا جانتا ہے اس کا فیصلہ اسے سزا تو یہاں پر مل گئی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا جب اس قنان کے شہر میں انہوں نے داخل ہونا تھا تو یاد رکھیں کہ ایک شخص میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر کی بڑی لمبی چوڑی سٹڈی ہے اگر کسی سے پوچھے تو وہ بتائے گا آپ کو کہ میں رات جاگ جاگ کر اس کے لیے سٹڈی کی میں رات رات پڑھتا رہا پھر جا کر کہ مجھے یہ ڈاکٹر کی ڈگری ملی اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص اتنی محنت کرتا رہے اتنی تگو دو کرتا رہے اور جب اسے شخص کہے گا اسے کس طرح کی فیلنگ ہوگی یاد رکھیں مریم کو تو سزا یہاں مل گئی لیکن چالیس سال کے بعد جب وہ اس ملک میں داخل ہونے کو تھے تو حرون کو وہاں روپ دیا گیا اسے کہا گیا کہ تو اس شہر میں داخل نہیں ہوگا یاد رکھیں خدا کسی کا طرف دار نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ شزائیں آپ یاد رکھیں جو اپنے لئے بوئیں گے وہ ہی کٹیں گے اگر آپ لوگوں کے لئے نفرت بیج رہے ہیں تو آپ نفرت کٹیں گے اگر آپ لوگوں کے لئے محبت بیج رہے ہیں تو محبتوں کو کٹیں گے میرے زیدو یاد رکھیں اگر ہم انہوں نے نفرت کے بیج بوئے تھے اور انہوں نے نفرت کے بیج کٹے میرے زیدو اس بات کو یاد رکھیں ہمارے الفاظ ہی ہیں جو ہمیں بلندیوں تک لے جاتے ہیں اور ہمارے الفاظ ہی ہیں جو ہمیں نیچے کی جانب لے آتے ہیں اور بائبل مکجس میں ہمیں بہت سے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مکجس میں ہمیں ایک ایسی موڈرن عورت کا ذکر ملتا ہے یہ مریم مگدلینی ہے اور جب یسو مسیح شماؤن فریسی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے جب شماؤن فریسی جو ایک کوڑی ہے اسے گھر بلاتا ہے تو ایک یہ عورت جو ہوتی ہے یہ بھی بے ساکتہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ یسو مسیح شماؤن فریسی کے گھر کھانا کھانے کے گرتی ہے اور اپنے آنسو بہاتی ہے آنسو بہا کر اس کے پاؤں کو یسو مسیح کے پاؤں کو دوتی ہے اور بانوں سے صاف کرتی ہے یاد رکھیں جس بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بعض دفعہ آپ کی خموشی آپ کے لیے برکت کا سبب بن جاتی ہے سم بھسیں گے نہ بولیں گے تو تب بھسیں گے اس لیے خموش رہنا بہتر ہے میرے عزیزو بہت سے لوگوں نے جب اسے دیکھا ہوگا کہ یہ تو موڈرن ہے یہ تو بد چلن ہے یہ تو ایک بدکار عورت ہے یہ 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 کیا کر رہی ہے یہ میرے گھر کیوں آ گئی یہ یسیو مسی کیا سوچے گا کہ یہ عورت کہاں سے لگتا ہے کہ اس کا تلق ہے لیکن جیسے وہ یسیو مسی کے قدموں میں گری تو شماؤن فریشی کے الفاظ اچھے نہیں تھے وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عورت کیسی ہے ہمارا خدا جو دلوں گردوں کو جانچنے کی قدرت رکھتا ہے اس نے اس کے دل کے خیالات کو جانچ لیا وہ دل کے خیالات کو دور سے سمجھ لیتا ہے وہ جو ہماری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے جب دل میں شماؤن فریسی نے یہ کہا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عورت کیسی ہے میرے جیزو یشو مشی نے کہا کہ تندرست کو طبیب درکار نہیں ہے میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کفرت کی زندگی پائیں اور یشو مشی کا اس دنیا میں آنے کا صرف مقصد موجزے کرنا نہیں تھا یشو مشی دنیا میں اس لیے نہیں آگیا تھا کہ وہ چار دن کے مردے کو زندہ کرتا وہ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا یا وہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرتا یا نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرتا یشو مشی کا مقصد دنیا میں آنے کا صرف اور صرف موجزے کرنا نہیں تھا اگر یہی کام یشو مشی کرنے آیا تھا تو بہت سے نبی آئے پغمبر آئے رسول آئے ولی آئے موجزے تو تو انہوں نے بھی کیے اگر یشو مشی نے چار دن کے مردے لازر کو زندہ کیا تو یشو مشی نے کہا کہ اے لازر قبر سے باہی راجہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیشا نبی کی ہڈیوں سے لگنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے یہاں پر بہت سے لوگ ایسے سکولر بہت سے ایسے خادمین بہت سے ایسے مفکرین مصنفین اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ آخر وٹ اس ڈیفرنٹ بیٹوین الگزیندر اور جیزس کہ کیا فرق ہے سکندر اعظم میں اور یسو مسی میں اس نے بھی تین سال کی خدمت میں دنیا کو فتح کر لیا اور یسو مسی نے بھی تین سال کی خدمت میں دنیا کو فتح کر لیا فرق صرف میرے عزیزو یہ ہے کہ یسو مسی نے سکندر اعظم نے دنیا کو مار کر فتح کیا تھا لیکن میرے یسو نے سلیپ پر اپنی جان دے کر دنیا کو فتح کر لیا تھا میرے عزیزو بات یہ ہے کہ یسو مسی کا دنیا میں آنے کا مقصد میری اور آپ کی نجات کا سبب تھا اور میرے عزیزو یہاں پر بھی یسو مسی نے جب اس عورت سے کہا جا سلامت گھر چلی جا اور جو بھی تمہارے گناہ تھے وہ ماف ہوئے یسو مسی جو کل کئنات کا خالق اور مالک ہے اس نے اس کے گناہوں کو ماف کیا وہاں کہنے لگے کہ یہ کون ہے گناہ ماف کرنے کا اختیار تو خدا کی ذات کو ہے خدا ہی گوناہ ماف کر سکتا ہے تب میرے یسو نے یہ اعلان کیا تھا کہ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ اپنی چار پئی اٹھا اور گھر کو لوڑ جا یا یہ کہنا کہ جا تیرے گناہ ماف ہوئے یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ قوم میں امت قبیلیں جان جائیں کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا بھی اختیار ہے بات میرے زیزو لفظوں کی ہے یہ شماؤن فریسی جس نے خدا مند یسو مسیح کو اپنے گھر میں نوائٹ کیا یسو کو کھانا کھلایا اپنے لفظوں کی وجہ سے یہ کوڑی کا کوڑی رہ گیا یہ اپنی برکت سے محروم رہ گیا میرے زیزو یاد رکھیں یہ عورت جو بد چلن تھی جو زور کی موڈرن تھی جو بدکار تھی وہ یسو کے پاس آئی اور یسو مسیح کے سامنے کچھ نہیں بولی خموش رہی اور اپنی برکت کو لے کر چلی گئی یاد رکھیں سم ٹائم آپ کی خموش بھی آپ لیے برکت کا سبب بن جاتی ہے آپ کا سبر آپ کے لیے برکت کا سبب بن جائے یہاں پر ہمیں کوئی ایک بات کر دے تو جب تک ہم چار باتیں اسے سنانا دیں ہماری روح کو ہماری سپیرٹ کو سکون نہیں آتا میرے عزیزو بات لفظوں کی ہے آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا بھیج رہا ہوں میں کیا بھو رہا ہوں اور میرے عزیزو ایک بہت بڑی سکولر تھی ایک بہت بڑی خدا کی عظیم خادمہ تھی جس نے خدمت کے میدان میں بڑے بڑے کام کی ہے لیکن وہ اپنے موجی کو بتاتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جب کولیج لائی میں تھی تو میں نے اپنے پاؤں کے لئے میں نے کہا کہ میرے پاؤں کتنے خردرے ہیں یعنی کہ موٹے ہیں اچھے نہیں ہیں تو اس نے اپنے یہ نیکٹیو الفاظ اپنے پاؤں کے لئے بولے اور پوری زندگی وہ ایک بہت بڑی سکولر بنی بہت بڑی اس کے پاس کہ خدا اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرتا تھا لیکن ایک دن اس کے پاؤں کی درد نہیں جاتی تھی اس کے پاؤں سویل ہو جاتے تھے پھر کہیں جا کر اسے سکون ملتا لیکن یہ پوری زندگی اس کے پاؤں کی درد نہیں جاتی تھی کیونکہ اس نے اپنے لیے اپنے لفاظوں کو کس کو اپنے لیے لیا ہوا تھا لیکن جب ایک خادم نے اس کے لیے دعا کی تو وہ شفا پا گئی لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں سم ٹائم آپ اپنے لیے نیگٹی بولنا شروع کر دیتے ہیں نیگٹی سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے الفاظ آپ کا پیچھا کرتے ہیں آپ کی برکت کو روکے رکھتے ہیں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے بہت ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بڑے سکلز ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے نہیں میں نہیں یہ کر سکتا میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن اس کے اندر کرنے کی ساری آبیلٹیز ہوتی ہیں سلاختیں ہوتی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتا میرے عزیزو یاد رکھیں جب آپ پوزٹیف سوچیں گے جب آپ اپنے اندر سے نیکٹیوٹیز کو نکال دیں گے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ قدامت یشو مشی نے کہا ہے کہ اچھے لفاظ جو اپنے مو سے اچھے لفاظ نکالتا ہے وہ زندگی سے خوش ہو جاتا ہے اور میرے عزیزو یاد رکھیں کلام مکجس میں ہمیں بہت شیش حوالہ جات بھی ملتے ہیں امشال کی کتاب کا اگر متعلیہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آدمی کا پیٹ اس کے مو کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیدا وار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہے یاد رکھیں یہ ایک چھوٹا سا حضو ہے جو آپ کے مو میں ہے چھوٹی سی زبان ہے چھوٹا سا گوش کا ٹکڑا ہے لیکن یہ فساد دنگے بہت بہت سے کام کروا دیتا ہے بعض زفا ہمیں مو کی کھانی پڑتی ہیں یہ الفاظ ہمارے اچھے نہیں ہیں اور یہاں پر اسی بات کو سلیمان نبی لکھتا ہے کہ آدمی کا پیت اس کے مو کے پھل سے برتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیدا وار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں اگر آپ اس کا چناہ اچھا رکھتے ہیں جب آپ اسے سیدھا سیدھا رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کا فروٹ کھاتے ہیں آپ اس سے اچھے چیزیں سیکھتے ہیں اس سے برکتے لیتے ہیں لیکن جب آپ اس سے اس کا استعمال نیکٹیو کریں گے جب آپ اس کا استعمال برا طریقے سے کریں گے تو پھر کلام مکجس میں لکھا ہے کہ بے دین اپنی باتوں سے رہائی پاتا ہے اور شریر در میں پڑ جاتا ہے میرے زیزو یاد رکھیں نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے اگر آپ کی زبان میں آجزی ہے حلیمی ہے خاک ساری ہے تو آپ کو کوئی شخص گرا نہیں سکتا آپ پر لفظوں کے وار تو کیے جائیں گے آپ کو بھرا بھلا تو کہا جائے گا لیکن یاد رکھیں اترقی سرفرازی کامرانی آپ کا مقدر بنے گی یہ تب ہی ہوگا رکھیں لفظوں کے بہت لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں بولنے سے پہلے چک لیا کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور میرے عزیزو یاد رکھیں نرم جواب کہہر کو دور کر دیتا ہے پر یاد رکھیں نفرت انگیز باتیں دانوں کی جبان علم پر اہمکوں کا مو ہماکت اگلتا ہے میرے عزیزو یہ بائبل مکدس کی وہ ورسی ہیں جسے ہمیں سامنے رکھ کر اپنی جبان کا استعمال کرنا ہے جبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کچھ جو گوئی روح کی شکستگی کا باعش ہے میرے عزیزو یاد رکھیں دل کی خدامند کی طرف سے ہے اس بات کو یاد رکھیں دل اور زبان کا آپس میں بڑا گہرا طلق ہے آپ دیکھیں کہ جو ہارٹ پیشن ہوتے ہیں وہ اپنی جو انہیں میڈیسن ہارٹ کی دی جاتی ہے وہ اپنی زبان کے اوپر رکھتے ہیں گولی کو تو اس کا مطلب ہے کہ زبان اور دل کا کنیکشن ہے ہارٹ والے پیشن جو میڈیسن نے دی جاتی ہے وہ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ان کو جو میڈیسن دی جاتی ہے ہارٹ کی وہ کہتے ہیں آپ نے زبان کے اوپر رکھنی ہے تو بائبل مقدس میں یہ باتیں کوئی شالوں سے یہ بتا رہی ہے امشال کی کتاب میں کہ دل کی تدبیر انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خدا مند کی طرف سے ہے جب دل ایک ہوگا زبان ہوگی تو اسی بات کو تل کلام مقدس میں پچھی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی گندی بات تیرے مو سے نہ نکلے جب ہم گندہ بولیں گے گندہ سوچیں گے لوگوں کے لیے اپنے اندر کا غبار نکالیں گے تو خدا خوش نہیں ہوگا میرے عزیزو بات لفظوں کی ہے بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنے لفظوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں انہیں لوس ہوتا ہے اور بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان کے بلبوتے پر برکتوں کو حاصل کرتے ہیں کلام مقدس میں آج ہمارے لیے یہی میسیج ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالنے ہیں اور اچھا لوگوں کے لیے سوچ نہ ہے کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم خدا کے حضور بھی برکتوں کو حاصل کریں گے یاد رکھیں آپ کہ مو کے الفاظ ہی برکت لیتے ہیں اور مو سے نکالے ہوئے الفاظ ہی لانت کا سبب بنتے ہیں اور آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ بہت ایسے لوگ تھے جنہوں نے مو سے اچھے لفاظ نکالے اور بھوشی برکات کو حاصل کیا اور ایسے بھوش سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے مو سے لانتی لفاظ نکالے اور وہ بڑی بڑی برکتوں سے محروم ہو گئے ہم نے بائیبل مقدس میں سے سیکھا کہ ہیکل میں دو شخص گئے ایک نے برے لفاظ نکالے ایک نے اچھے نکالے کس طرح بے برکت نکالنے والا برکت کو حاصل کر اپنے گھر کو لوٹا ہم نے دیکھا کہ شلی پر ایک ڈاکو نے اچھے لفاظ نکالے اور وہ جنت میں کھلا گیا ایک نے برے نکالے اور اسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ وہ دوزک میں چلا گیا ہم نے پھر سیکھا کہ وہ شماؤ فریشی کے گھر جب خدا گیا تو خانہ کھلا کر بھی وہ صرف اور صرف اپنے لفظوں کی وجہ سے بے برکت رہ گیا ہم نے مریم کا دیکھا کہ اس نے نہیں اچھے نکالے وہ بھی بے برکت رہی مشکلات میں رہی ٹربل میں رہی لیکن میرے عزیز ہمیں آج اپنی زندیوں پر گور کرنے کی ضرورت ہے میں جس انوائرمنٹ میں رہتا ہوں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں جس گھر میں رہتا ہوں میرے الفاظ میرے بچوں کے لیے کیسے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اچھے لفاظ نہیں نکالتے وہ اسے انہیں بلاتے اچھے طور ترسے نہیں ہیں ان کے ڈیفرنٹ نام چلے کر انہیں بلاتے ہیں فلاں فلاں میں نہیں کہنا چاہتا لیکن لفاظ آپ کے آپ کے لیے یہ چیزیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں یاد رکھیں انہیں کینسل کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ فائٹ کرنے کی ضرورت ہے لفظ مار دیتے ہیں میرے جیزو یاد رکھیں لفظ مار دیتے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں ایک بہن تھی جس نے اپنے بچوں کے لیے جو وہ صبح صبح نکلنے لگا تو بھائی کچھ نے لی تو اس کے لیے گندے لفاظ نکالے اس نے کہا جا تھی وہ ماں تھی شاید اس نے گشے میں آ کر یہ لفاظ نکال تو دی لیکن جب وہ اس کا بیٹا گیا تو تیز چلائی اور اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ ماں رونے لگی پیڑنے لگی کہ میں نے کیوں اپنے مو سے ایسے اپنے بچوں کے لیے الفاظ اپنے بیٹے کے لیے نکالے تو بعد میں پشتانے سے بہتر ہے کہ پجابی مسال ہے کہ فیر کی فیدہ جدو چڑیا چک جان دانا بھائی آپ کی آواز بند ہو گئی ہے آئیے ہم خود آم کی حضوری میں اس خوبصور کلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہم ارسل بھائی صدیق ہیں میں چاہوں گی کہ وہ اس کلام کے لیے دعا کریں تب تک ہو سکتا ہے وہ میں جوائن کر لیں بھائی صدیق آپ کو میری آواز آ رہی ہے آن جی آ رہی ہے جی جی آپ دعا کریں مسیح سمیب سرگ اسمانی باپ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر کے خوبصور شام کے لیے کیا آپ نے ممکن کیا کہ پھر سے تیرے حضور میں باہ مکٹھا کر آپ کے نام کو ملک پا خدا جو تیرے روح کی جو دعائیں کی جو خدا تیرے خادم خدا تیری روح کی مطابق تیرے کلام کو شیئر کر رہا ہے خدا نرم زبان خڑی کو توڑ دیتی ہے اور خدا نرم اپنے مو کے الفاظ ہی کی خدا کے وسیلہ سے ہم بھرکت پاتے ہیں اور اپنی زبان ہی کی وسیلہ سے ہم لعنت کبھی ریسیب کرتے ہیں یسو کے نام میں منت کرتے ہیں کہ ہم لفظوں کی ترتیب دیں تا کہ ہم تیرے کلام پر عمال پہ رہو کر تیرے حضور سے برکت ریسیب کریں اور آج کے کلام جہاں جہاں تک پہنچا کے نام ہم سب کچھ بڑی برکت دی جلال ہمیشہ آپ کے نام ملے مسیح کے نام ملے آمین 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 آئیے ہم خداون کے حضوری میں بھائی عرفان کے ساتھ مل کر ہم ساری جو درخواست رکھی گئی ہیں پہلے اور آج ہم سب ان ساری درخواست کو رکھیں گے اور دعا کریں گے اور جنہوں نے مجھوہ نہیں کیا ان کے لئے بھی ہم برکت کو چاہیں گے اور سارے کاموں کے لئے جو ہم پہلے سے کرتے ہیں ان کے لئے ہم دعا کریں گے بھائی عرفان کے ساتھ ہاللویہ 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 ہم تری شکر گزاری کرتے کیونکہ تُو وفادار خدا ہے تیری وفاداری پوشت رہتی ہے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہے کہ خدا ہمیں سنبھال لیں والا خدا ہے خدا اس بات کے لئے تیری شکر گزاری بجا لاتے ہے کہ تجھے ہماری فکر ہے کیونکہ تُو ہم سے بے پنا محبت کرتا ہے اب ہم تیری شکر گزاری کرتے کہ خدا پچھلے چند ایام سے جب بیماری نے ہمارے بزرگ سلامت بھائی کو گھیرا خدا ہم نے تیرے حضور گرے ازاری کی تیرے حضور خدا ہم سب نے متفک ہو کر جھوک کر خدا تیرے بندہ کے لئے شہت کامل کو مانگا تو خدا وندہ نے اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر اس چھوا ہم تیری شکر گزاری کرتے اور التجاگ کرتے کہ خدا وندہ اس کی بقی آمدی ویکنس بھی یسو نام سے جاتی رہے آنکھوں کی بنائی یسو کے نام سے بہار ہوں آرے قسم کی پیرلائزیشن آرے قسم کا ڈائیبیٹک پرابلم آرے قسم کا اس بدن کا کرٹن پرابلم یسو کے نام سے جاتا رہے آرے قسم کی پیرلائزیشن یسو کے نام سے اس بدن کو چھوڑے آئے باب تیرے حضور آنٹھی گریس کے لیے بھی خدا آنٹھ التجاہ کرتے کہ اس پر بھی اپنے کمی ہاتھ کو بڑھائیے گا تاکہ آپ کے چھونے سے خدا شفا کی ندی اس بدن میں جار ہی ہو جائے آرے قسم کی اس بدن کا کارڈی پرابلم آرے قسم کا پرانا کینسر یسو کے نام سے کینسر ہو جائے خدا تیری شکر گزاری کا تاب شسر نسی نختر ان کی تمام پیملی کے لیے ان کے بچوں کے لیے بالکس اور گھویڈ کی گندے جرا سیم جو ان بدنوں میں ہکم کرتا ان بدنوں کو چھوڑے اور جاتے رہیں خدا اب تکوی ہاتھ جل تندرستی اور سلامتی کو حاصل کریں چھاب ہوکر خدا تیری شکر گزاری کریں اور اس مات کی اشتہارات لگائیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جس کے سلیمات بھی خالی ہے میں اسی طرح خدا اپنے بزرگ خادم کے لیے پاس صدیق صاحب کے لیے تیری شکر گزاری چال تھا خدا تو نے بحال کیا تو نے آنکھوں کی بنائی کو بحال کیا اور خدا تندرستی اور سلامتی بکشی اس کے لیے شکر گزاری کر دی اور آج اس مقام پر خدا ان کی آواز جب بلند ہوئی تو تیری ستائش تی بندگی کے لیے تیری بندہ کے لیے اسی طرح قصر کی برکت کو میں مانتا اسی طرح ہمیشہ ترنام خیصت اور جلال دیتا رہی پاسر مار گیا کے لیے بھی قصر کی برکت کو میں مانتا التجار کرتا ہرے قسم کے موسمی اثرات مخار نزلہ زکام خانسی سے انہیں محفوظ رکھئے گا اور خدا دوزار بائیس کا سال ان کے لیے ممرکت سال ہو ہرے قسم کے جنریشنر کرسز کو یسو کے نام سے حکم دیتا اس جوڑا میں سجاد اور خدا یہ جوڑا تجھ میں بڑے ترقی کرے اور خدا بلکہ سوس اولا جیسی نمت کو یہ حاصل کرے ان کی خدمت کی حدود کو بھی یمیز کی حدود کی طرح بڑھائیے گا باستر شید صاحب سسٹر مسکان ان کے کمبائن کے گھرانہ کے لیے بھی کرسط کے برکت کو میں مان دوں چیز جگہ بھی آج پریئر سروس میں ہیں فتح سے بڑھ نکل بات دیجی گا تاکہ خدا آپ کے کلام کے وسیلہ سے متھیری روحوں کو خدا آپ کے قریب لانے کا سما بن سکی سسر نسط بھٹی جی کے لیے ان کے بچوں کے لیے بردر عرفان کے لیے خدا تیری کرسط کی برکت کو میں مانگ دا تیری بیٹی جو تیری خدمت میں سر گرم رہتی ہے تیری بیٹی جو خدمت گزار روحہ کام کرتی ہے خدا تیری کلام کی وصت کے لیے یہ اپنے آپ کو وقف کرتی رہے اور خدا اس کے روزگار کو اس کے جاب کو خدا تو بیس کر اپنے آسمان کو اے باب کھول کر اپنے آسمان سے ان پر رحمت اور کرم کی وارش کو برساتے رہی اسی طرح پاس فیاض صاحب کے لیے ان کے بیوی بچوں کے لیے کرسط کی برکت کو میں مانگ دا جس جگہ میں تعدرست اور سلام تیسی ہو ہر ایک قسم کے موسم میں اثرات یسو کے نام سے ان کے زندگیوں سے دھو رہے ہیں پاس علیاء صاحب کے لیے کرسط کی برکت کو میں مانگ دا اپنے بندہ کو اور زیادہ گہر میں لیجئے اور زیادہ اپنے کلام سے انہیں منور کیجئے تاکہ بیشمار روحوں تک اس نجات کی خوش قبری کو پھلانے کا سبب بن سکے اہمار ہم سب کو اس پیت فارم کے توسس سے اپنے جلال کے لیے استعمال کیجئے اس طور سے کیجئے کہ ہم گھڑتے چلے جائیں اور آپ کناب ہماری سندگیوں سے روش ہوتا اور ہمیشہ جلال پاتا رہے تمام ریسٹریشن کے پروسس کو آپ کے حضور لاتا پایا تکمیل تک پنچائیے گا آرے قسم کی بلیس کی چلا کی مکاری اس کے سارے گھروں نے منصوبے یسو کے نام سجاتے ہے اور یہ اس کے سارے ریسٹریشن کے پروسس کو آپ کے سپورٹ کرتے اور التجاہ کرتے کہ ہم سب جس جگہ بھی ہیں ہر ایک جان کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے گا بل قصوص اس پنڈیمک جیس سے ان سندگیوں کو بچائے رکھے گا تاکہ یہ سندگیاں ہمیشہ تیرے جڑ اور خوک میں زندگیاں بسر کریں اور ہمیشہ ان کے لبوں سے تیرے رام عزت اور جلال پاتا رہے باقی آیام زندگی میں شیاطہ اور اہرمائی کیجئے گا یس مسی کے نام سے یہ مانگ تیرے آمین آئیے ہم سب خدا ہم کی سکھا ہوئی اسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کے روٹی آج ہمیں دے اور جس ہم اپنے کرز دونوں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کریں ہمیں آزمائش منا پڑھنے نہیں بلکہ ہمیں برائیس سے بچائے آمین بھائی صدیق کلام برکات ادا کریں گے شلم کے ساتھ اور سارے پارٹسپنٹ کے ساتھ اور خوالی سنچلی منسٹر کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین 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 خدا آپ سب کو برکت بکشے خدا ہم سب پر بنا رہے آمین آمین خدا آپ سب کو برکت آمین